دو مرتبہ فرمایا سورہ المعارض کی آیت نمبر چار کے اندر فرشتوں کا ذکر کیا سورہ النبا کی آیت نمبر اٹیس کے اندر اللہ میں فرشتوں کا ذکر فرمایا سورة القدر کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ میں فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر اکتیس کے اندر اللہ میں فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ الحجر کی آیت نمبر چار آیات کی آیت نمبر سات آٹھ آٹھ آئی سو تیس کی اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ العسرہ کی آیت نمبر چار آیات کی اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ تاہہ کی ایک آیت نمبر ایک سو سولہ کے اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ الحج کی آیت نمبر پتہتر کے اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ الفوربان کی آیت نمبر سات اکیس بائیس ان پچیس کے اندر چار مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ الاحضاب کی آیت نمبر تیتالیس و چھپن کی اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا دو مرتبہ سورہ فاتر کی آیت نمبر ایک کی اندر سورہ جو ہے وہ سات کی آیت نمبر دو آیات کی اندر تیہتر اور اکہتر کی اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا سورہ فصیلت کی جو آیت نمبر چودہ کی اندر اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمائے سورہ الزہرف کی آیت نمبر انیس تریپن اور ساٹھ کے اندر تین مرتبہ آلہ نے فریقموں کا ذکر کیا سورہ النجم کی آیت تین دو آیات کے اندر اڑا نے فریقموں کا ذکر کیا سورہ الحاقہ کی آیت نمبر سطرہ میں ذکر کیا گیا سورہ مدسر کی آیت نمبر اکتیس میں ذکر کیا گیا سورہ الفجر کی آیت نمبر ایک کے اندر ذکر کیا گیا اس طرح قرآن حکیم فرقانی مجید کی چھاسی آیات کے اندر سیونٹی نائن صورتوں میں ایٹی ایٹ ٹائم اللہ نے فرشتوں کی عظمت کو بیان دیا اس سے آپ فرشتوں کی جہاں کو یہ ہو گیا فرشتوں کا قرآن کے اندر ذکر اچھا کس طرح اللہ نے ذکر کیا اس کی مطام نسانیں دے کر پھر انشاءاللہ آپ اپنی مجلس کو ختم کرتے ہیں یہ میں نے انڈیکس آپ کے سامنے بیان کر دیا اور بحثیت المسلمان ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا ذکر اللہ نے قرآن کی سیونٹی نائن صورتوں کے اندر فرمایا اور کتنی مرتبہ فرمایا ایٹی سکس آیات کے اندر فرمایا اور ایٹی ایٹ ٹائم اٹھاسی مرتبہ چھاسی آیات کے اندر اللہ نے فرشتوں کی عظمت کو قرآن کے اندر سیونٹی نائن صورتوں کے اندر بیان کرنایا یہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہونا چیز قرآنی حکیم فرقانی مجید جو ہے وہ فرشتوں کی مختلف اقسام قرآنی حکیم کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کیا دیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہر وقت وہ مستغلق رہتے ہیں جیسے کہ قرآن حکیم فرقانی مجید کی سورہ الانبیاء اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بعض فرشتیں وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں قرآن کی کچھ فرشتیں ہیں دن رات ان کا قام یہی ہے کہ وہ خدا کی تصمیم بڑھ دیں کیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ہے وہ میں زمین پر جہاں وہ اپنا خلیفہ بلانا جا کہوں تو اس بارے میں تم کیا رائے دے دے ہو تو فرشتوں نے کیا فرشتوں نے کہا کہ اللہ انسان دنیا میں خون بیزی کرے گا خون بہائے گا ہم تیری قسمی بیان کرنے کے لیے ہم بیان کرنے کے لیے کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں جانتے فرشتیں وہ ہیں کہ جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ صبح و شام دن رات خدا کا ذکر کرتے ہیں ان کی عبادت یہی ہے کہ ان خدا کا ذکر کرتے ہیں ہر لمحہ کوئی آن ایسی نہیں کہ خدا کے ذکر سے وہ غافل ہوں اللہ نے ان کی عدمت کو بیان کیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر بیس کے اندر پرناکہ کہ وہ دن رات خدا کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اتنے انہیمات سے بیان کرتے ہیں اللہ حرمتا لا یفترون وہ تھک دے ہی نہیں ان پر نہ تھکاوٹ آتی ہے نہ ان پر نید آتی ہے نہ ان پر سستی آتی ہے نہ ان پر قائل ہی آتی ہے ہم پہ تو ذرا سا گوئی پڑھ لے تو ہم جنہیں اب تھک جاتے ہیں جو تھک گیا ایسی ہم تے گیس ہیں تو نماز میں آپ پڑھ سکنے ہیں بانے اطلاش کرتے ہیں لیکن خدا نے جب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کا دے میں رات صبح و شام ہر لمحہ وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں لا یفترون وہ تھکتے بھی نہیں ہیں نہ ان کو سستی آتی ہے نہ ان کو اونگ آتی ہے اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اللیین اور ملائکہ مقربین کہا کیا کہا ہے ان فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا جیتا دنیا مختلف لوگوں کے ٹائٹل ہوتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے دن رات اللہ کی تصویر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اللیین اور ملائکہ مقربین کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے ہیں خدا اس طرح آسان ترجمہ ہے کہ اللہ نے رب کو ان فرشتوں کا ذکر بڑا مسئل ہے اللہ کو ان کی تسبیح بڑی پسند ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر لمحا میرے یہ سرشتے میری تسبیح کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے پھر اللہ تعالی نے یہاں یہ مثال دی ہے پھر اللہ نے انسان کو دوسری مثال دی ہے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے یصبحل اللہ معافی سماوات وحافلات ومعافیہ کے اندر اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ خدا کی تسبیح میں آنے اب مجھے بتائیں چریند اللہ کی تسبیح پڑھیں پریند اللہ کی تسبیح پڑھیں ہوانات اللہ کی تسبیح پڑھیں جمادات اللہ کی تسبیح پڑھیں زمین اللہ کی تسبیح پڑھیں پتھر اللہ کی تسبیح پڑھیں درفت اللہ کی تسبیح پڑھیں اشارات العرد اللہ کی تسبیح پڑھیں اور انسان اگر اللہ کا ذکر کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہوئے سستی کرے تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے یہ مثال اللہ کیوں دے رہا ہے کہ انسان اللہ سے غافل نہ ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 20 کے اندر